نوکیا کو کسی کا باپ نہیں مار سکتا کسی کا باپ نہ گراد کو نہیں مار سکتا بیالیس سال کا بابا مہندرہ سینگ وڈا جائے وڈا مین بیالیس ترتالیس سال کی ایج میں بچوں کو بتا رہا ہے کیسے کھلتے ہیں ٹی ٹوئنٹی آؤ بچوں تمہیں سکھا ہوں کیسے کھلتے ہیں ٹی ٹوئنٹی دو سو تیس کے سٹرائک ریڈ سے نوکیا کو آخری اول میں بھی دو چھکے دو چوکے بیس رنس ٹھوکا ہے نوکیا کو جو کہ ابھی ڈیڑھ سو کی سپیڈ سے بالنگ کرواتا ہے فاسٹ بالر ہے اور دیکھیں سترہ کے سولہ گیندوں پر سنتیس رنس دو سو تیس کا سٹرائک ریٹ حالانکہ باقی جو اس سے اوپر آئے ہوئے ہیں وہ کھیل کے گئے ہیں ون ڈے ون ڈے گریکٹ حالانکہ بیچ میں ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے کے بیچ والی بھی کوئی اننگز ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی والی اننگز صرف رہانے اوپر سے اچھا کھیل گیا اور انڈ پہ دھونی باقی بیچ میں کچھ بھی نہیں کچھ خاص نہیں تو ہم ایس دھونی یہ ہے بھائی ساہب ابھی بھی بیالی سال کی ایج میں آئی ڈونٹ نو ہم نے کئی بار جب ٹیمز کے ریویو بھی کر رہے تھے کہ یہ ہی گوڑ ہیم سلام میں نے آپ کو بتایا تھا کل دوستو تب کہ اس نے ایک سو سی کے سٹرائکر سے رنس کی ہیں رنس کم ہی کی ہیں ظاہر ہے جب آٹھوے نمبر پہ بیٹنگ کرنے آئیں گے کتنی گیندے ملیں گی آپ کو پانچ گیندے دس گیندے بہت ہو گیا اس نے شاید بارہ گیندے آٹھوے نمبر پہ آپ کو اتنی گیندے ملیں گی ایک سو سی کا سٹرائکر مینٹین کر کے پچھلے سال بھی کھیلا تھا ایم ایس دو نہیں رنس ظاہر ہے کم ہے جب آٹھوے نمبر پہ آئیں گے تو کم گیندے ہیں تو کم رنس ہوں گے لیکن آج پھر ثابت ہو گیا کہ ہیس مچ مچ بیٹر ڈان مینی ایڈرز مینی ایڈرز اور دو سو تیس اور بیچ میں چھکے کن کو مارے ہیں جناب دو تو اس کو نوکشہ کو پڑے ہیں اور ایک چھکا خلیل مارا اس بولر کو جس نے تین ایوروں میں کچھ بھی نہیں دیا ہوا تھا ہی ہی ایڈ گیون اوے ناثنگ نوڈ اڈال اینیفنگ اس کو چھکا مارا ہے اور وہ بھی ایکسٹرہ کور کے اوپر سے اس کی گیند گندی نہیں تھی کہ گندہ گیند کروایا اس نے فلٹ آس کروا دیا ہے یا گوڈ لینڈ پہ ٹھپا دے دیا یا بلے کے نیچے بنا کے دے دیا تو دھونی صاحب نے زور لگا دیا تو چلو چھکا ہو گیا گیند اس کی اچھی تھی آف سیڈ کے باہر یورکل جو اس نے فیلڈ سیڈ کی ہوئی تھی وہیں پہ ہی اس نے اس کے مطابق ہی بول کروا ہی ہے تھوڑا سا ٹھپا پیچھے چکا ایکسٹرہ کور کی اوپر سے چھکا سو سوڑا سا شاید اوپر آ جاتا اس کی جگہ پہ کسی بھی اور کی جگہ پہ آ جاتا اب دیکھیں جڈے جہا سترہ پہ اکیس بھائی چیز کر رہے ہو تمہیں ایک سو بانوے کانوے جو بھی ہے سترہ گیندوں پہ اکیس وہ جناب سوڑا گیندوں پہ سینتیس دو سو تیس کا سٹائی گرد ہے اور یہ سترہ پہ اکیس انڈ پہ بیس رنس کا ڈیفرنس رہا گیا اور بیس رنس سے ماچ آر گئے تو یہ جڈے جا جی آئی ڈونٹ know what he was doing even other guys اوپر لمبی لسٹ ہے صرف رہا نے اچھا کھیل ہے بولنگ کی بات کریں تو خلیل was amazing he's amazing throughout this tournament so far دو تین میچ کھیلے ہیں but he looked super he looked so good even مکیش today اس نے بھی اپنے کیپٹن کو مایوس نہیں کیا اور بہت ہی بہترین بالنگ کی ہے دو تین اوڑ بھی کیے ہیں اور رنس بھی یہی less than run a ball اور almost run a ball یہ بہت ایکسٹر آرڈنی ایفرڈ ہوتی ہے تو ان دونوں نے بہت ہی بہترین اور شاندار پرفارمیس دکھائی پانتھ ہزار ہے اب میچ جیتے ہیں تو کپتانی کی بھی تحریف بنے گی اچھا overall ڈیلی کیپٹل کے لیے it's good it's good for the tournament کے انیتی والی بیٹو ٹی میں وہ بھی کچھ اچھا کریں کچھ جیتے ہیں بکہ رزوان نوکیا کو کسی کا باپ نہیں مار سکتا کسی کا باپ نہ وراد کولی مار سکتا ہے نہ روی شرمہ مار سکتا ہے بیالیس سال کا بابا مہندرہ سینگ دونی کروڈ my god i have seen Sachin Ramesh Tendulkar i have seen اپنا کیا نام ہے گانگولی صاحب i have seen Virat Kohli i have seen Imran khan i have seen Kapil Dev i have seen Virat and Hitman but this kind of a craze and remember it was not in Chippuk یہ Chippuk میں match نہیں ہو رہا اللہ ہو اکبر اس طرح crowd chant کر رہا ہے جبکہ match ختم تھا رزوان صاحب match تو ختم تھا MS Dhoni but Mahindra Singh Dhoni اب رکھیں Gaiq Ward کی اتنی تعریف کرتے ہیں سارے وہاں وہاں کیا کپتانی کر رہا ہے ابھی پس گیا بھائی آپ Dhoni تو کپتان نہیں اور دوبے دوبے ہردک پانڈیا کو replace کرے گا جدے جا فلانے کو replace کرے گا یہ نمبر ساتھ جو ہے نا یہ نمبر ساتھ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کوئی بھائی کا لال نمبر ساتھ دکھا دے بیسیسی آئی نے اگر ریٹائر کیا ہے ساتھ نمبر جرسی کو تو بیسیسی آئی کو پتا ہے ساتھ نمبر نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا توبہ 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 انریال کریس ٹھیک ہے خلیل نے ایک ڈالی کیچ چھوڑ دیا دونی صاحب چار پہ ہی آؤٹ ہو جاتے پٹ کیچ تو پھر اس وان صاحب چھوٹتے ہیں کیچ تو چھوٹتے ہیں خلیل دیکھیں خلیل کی فراختائیں اڑ جاتی ہیں جیسے ہی خلیل انڈ کا آور کرنے آتا ہے اب دیکھیں تین آور ایک میڈن نو رن خلیل صاحب سے نا فیلنگ ہو رہی ہے خلیل صاحب سے نا بولنگ ہو رہی ہے مکیش چوتھوے اوار میں آ رہا ہے ایک اوار دو رن دو وکٹے دوبے ہردک پانڈیا کو پلیس کرے گا ڈیرل میچل جب نیوزیلینڈ کے لیے کھیلتا ہے پندرہ بالوں میں پینتیس پندرہ بالوں میں چالیس چار چھکے پانچ چھکے جب یہ آتے ہیں ادھر لیگ کھیلنے کے لیے وہ میچل ماش دو اوار نو رن ایک یا دو وکٹے جب آتے ہیں یہاں چودہ رن ایک اوار میں اور بیٹنگ میں بھی بس موں میں کگرے پڑ جاتے ہیں پہ بارہ چودہ بالوں میں اٹھارا رن بڑا کمال ہے نوکیا دنیا ہے کرکٹ کا جناب ایک موچھوں سے ڈراتا ہے اپنی موچھے ہو تو نوکیا لال کی ورنہ نہ ہو موچھے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بیڈیو آپ کو بسند ہے ہوگا بیڈیو پسنیت پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں بیڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بیڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ جرور سیر کیجئے نمسکار پھر ملیں گا اگلے موسیقی